شروع اللہ کے نام سے آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو قرآن خدا اکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلکتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاکو جب موسیٰ اس کے پاس آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں ہدا غالب و دانہ ہوں اور اپنی لاتھی ڈال دو دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر بھرائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریمان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں فیراؤن اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں جب ان کے پاس ہماری روشن نشانی کہنے لگے یہ سریح جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہم نے دعوی سے ان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضلت دی اور سلیمان دعوت کے عام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک کہ اس کا سریح فضل ہے اور سلیمان کے لیے جن اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم بار کیے گئے تھے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے دل میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو غبر بھی نہ ہو تو وہ اس کی بات سے کہل گئے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور جب انہوں نے جانوروں کا جاریہ کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کڑا لوں گا یا میرے سامنے اپنی بے خصوری کی دلیل سریح پیش کرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھ ہدھ آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے مؤثر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر آپس آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ بسم اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے ہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کے طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں مالکہ نے کہا میری طرف ایک نام اے گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے چی نہ کرو اور مطی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر لگ کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں وہ بولے کہ ہم بڑے زورت اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا اس نے کہا کہ بات چاہتی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تبہہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ظلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ توفہ دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ تم اپنے ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کہ ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ظلیل ہوں گے سلیمان نے کہا کہ اے دربالو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جن ناتے سے قبی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے فاصلہ حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتابِ آہی قیل تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کی جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے سلیمان نے کہا کہ ملک امسانِ عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج بوجھ نہیں رکھتے جب وہ آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں اور وہ جو اللہ کسی اپتش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پندلیاں کھول دیں سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور ہم نے سمجھ رہا ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپ اس میں جھگرنے لگے صالح نے کہا کہ اے قوم تم نائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لئے شبون بد ہیں صالح نے کہا کہ تمہاری بد شبونی اللہ کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آدمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص نے ملک پساد کیا کرتے تھے اور اسلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں اور وہ ایک چال چلے ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاک کر ڈالا اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سب حالی پڑے ہیں جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈڑے ان کو ہم نے نجات دی اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر حضرت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمد لوگ ہو تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور ہم نے ان پر میہ برسا جو میہ ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں بھلا کس نے آسمانوں اور زو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا ہم نے پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں بھلا کس نے زمین کو قرح بایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائیں اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائیں یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے بھلا کون بے قرح تجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو بھلا کون تم کو جنگ پرین دھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواہوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا انتہی ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں اور جو لوگ کاف کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باب دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باب سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم دیگ رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشید نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اسر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے اور بے شک یہ مومنوں کی ہدایت اور رحمت ہے تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو حق کے سریح پر ہو کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں اور جب ان کے بارے میں اروادہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لئے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور جس روز ہم ہم امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے تو ان کے جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھکلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاتہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے تھے اور ان کے ظلم کے سبب ان حق میں وعدہ یا عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شک اس میں مومن لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں اور جس روز سور پھوکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجد ہو کر چلے آئیں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اٹھے پھریں گے جیسے بادل یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باقبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبرات سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے مو دوزق میں ڈال دیے جائیں گے تم کو تو انہی عمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام عدب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے نہیں ہے کیا جو باہробہ بار شکر ہے وہ موسیقی